دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادب اور روحی چرمہ کو مہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہیدر آباد کے خلاف ممبئی کی جیت کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے دیا بڑا بیان روحی چرمہ سورے کمار یادب اور ہاردک پانڈیا کی تعریف کرتے ہوئے کہا کچھ ایسا جیسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے دن جی ہاں دوستو ہیدر آباد اور ممبئی کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد دنیا بھر کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ کیون پیٹرسن رکی پانڈنگ سے لے کر شاہد افریتی ویریندر سہواگ نے ایک ایسا بیان ممبئی کی جیت کے بعد جاری کیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے تو آخر کار ممبئی کی جیت کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادب اور روحیت شرمہ میں سے کون ہے سب سے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ممبئی اور ہیدر آباد کے بیچ ممبئی کے گھرے لو میدان پر آج ایک رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں ممبئی کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے ہیدر آباد کی ٹیم کو 173 رن آٹھ وگٹ کے نقصان پر 20 اوور کے اندر روک دیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے ممبئی کی ٹیم کے 31 رن پر تیم وگٹ گر گئے لیکن ممبئی کی ٹیم کی طرف سے آج سورے کمار یادب نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ممبئی کی ٹیم کو جیت دلائی اس دوران ہاردک پانڈیا نے گیند بازی میں تین وگٹ لیے تو وہیں روئی چرما نے شاندار کپتانی کی جس کے چلتے ممبئی کو جیت ملی ہے اور ممبئی کی جیت کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے سنسنی بچا دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیدر آباد کی ٹیم کے خلاف ممبئی کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ کے اندر ممبئی کی ٹیم کا بہتر پردرشن دیکھنے کو بلا ہے ممبئی کی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں سبھی کھلاڑیوں نے مل کر ہیدر آباد کی ٹیم کے خلاف ایک ایسی جیت درج کی ہے جس کی تعریف ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کی طرف سے ہاردک پانڈیا کی شاندار گیندازی دیکھنے کو ملی ہے تو وہیں روحیت شرما کی شاندار کپتانی دیکھنے کو ملی اتنا ہی نہیں سورے کمار یادف کی توفانی بلے بازی نے بھی اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت دلانے کا کار رکھیا ہے ایسے میں میرے انسار یہ تینوں ہی کھلاڑی جیت کے اصلی ہیرو آج رہے ہیں تو وہیں ریکی پانڈنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیدر آباد کی ٹیم کو ممبئی کے خلاف آج کے دن جیت مل گئی ہے آج ممبئی کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا ہے اور بتایا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کو کمزور سمجھنے کی گلتی کوئی بھی نہ کرے کیونکہ ممبئی کی ٹیم کے باس میں سب سے زیادہ خطرناک کھلاڑی موجود ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کی طرف سے سورے کماری آدف کی کافی زیادہ خطرناک بلے بازی آج کے دن دیکھنے کو ملی ہے اتنے نہیں رویت چرما کی کپتانی نے بھی آج سبھی کو پرباوت کیا ہے اور ہاردک پانڈیا کی بہترین گیند بازی میچ کے اندر مکھے بھومی کا نبھاتے ہوئے دکھائی دی جس کے چلتے ممبئی کو جیت مل گئی ہے تو وہیں شاہد افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیدر آباد کی ٹیم کے اس میچ کے اندر ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہیدر آباد کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت درج کرنی چاہیے تھی لیکن ممبئی کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے آج کے دن کافی زیادہ بہتر پردرشن کر کے دکھایا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کی طرف سے کوئی بھی کھلاڑی ایسا نہیں تھا جس نے کافی زیادہ خراب پردرشن کیا ہو سبھی کھلاڑی نے آج کے دن کافی زیادہ بہتر پردرشن کر کے دکھایا ہے اس بھی جھاردک پانڈیا کی شاندار گیند بازی کے علاوہ سورے گمار یادف کی زبردست بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے ایسے میں ممبئی کی ٹیم کو آگے بھی اسی طریقے سے بہتر پردرشن کرنے کی ضرورت ہے تو وہیں ویریندر سہواگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ ممبئی کی ٹیم کے پاس جس پرکار کے کھلاڑی ہیں اس حساب سے ان کا سب سے نیچے رہنا انہیں چاہیے تھا بلکہ ان کا بہتر پردرشن کرتے ہوئے تھوڑا اوپر انک تالکہ میں آنا چاہیے اور آج کے دن سبھی کھلاڑیوں نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے یہ کار رکر کے بھی دکھایا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کی طرف سے ہاردک پانڈیا کی شاندار گیند بازی کے علاوہ سورے کمار یادف کی شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے تو وہیں روحیت شرما کی شاندار کپتانی نے بھی مجھے کافی زیادہ پرباوت کیا ہے ایسے میں ان تینوں کی مدد سے ممبئی کی ٹیم کو شاندار جیت ملی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کی جیت کیسے لی ہیرو کون ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیباد دوستوں جسپرید بھمرا کی آندھی ہاردک پانڈیا کا طوفان وان کھیڑے کے میدان پر ممبئی کے جابازوں نے مچایا ایسا گدر سائلینسر پیٹ کمنس کے ہیدر آباد کی کریہ بولتی بند تو آخر کیسے ممبئی کے گین بازوں نے اپنی کاتلانہ گین بازی سے ہیدر آباد کے اڑائے پر کچھے ایک سو چہتر رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے ٹاپ آرڈر کے بکھرنے کے بعد ممبئی کے کس بلیباز نے ہیدر آباد کی کیا ناکمے دم کیسے سوریا اور تلک کے خوف سے تھر تھر کافی ہے ہیدر آباد انتیم گین تک چلے اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت ہارتک اور پیٹ کمنز میں کونز اب سے بیسٹ کپتان ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پی آد اتحاس کا سب سے زبردست رومانچک مقابلہ وان کھیڑے کے میدان پر ممبئی انڈینز اور سن رائزرز ہیدر آباد کے بیچ کھیلا گیا ممبئی انڈینز نے ٹوز جیت کر پہلے سن رائزرز ہیدر آباد کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا ہیدر آباد کی طرف سے اوپننگ کرنے میدان پر ٹریویس ہیڈ اور ابھی شیخ شرمہ آ چکے تھے وہیں ممبئی کی طرف سے پہلا آور لے کر آئے نوشوان تشارہ یہ بھی بہترین گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے ہیدر آباد کی بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے لیکن تبھی تشارہ کی انتیم گین پر ٹریویس ہیڈ نے شاندار چکہ لگا کر پہلے آور سے ساتھ رن بٹور لیے وہیں ممبئی کی طرف سے دوسرا آور لے کر آئے نئے گینباز انشل کمبوج ان کا سواگت اس بار ابھی شیخ شرمہ نے چوتھی گین پر شاندار چکہ لگا کر کیا اور پھر انتیم گین پر ہیڈ نے بہترین چوکہ جڑ کر دو آور میں اپنی ٹیم کے سکور کو 21 رنوں تک پہنچا دیا ممبئی کی طرف سے تیزرا آور لے کر آئے ایک بار پھر نوان تشارہ شاندار گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن تبھی ٹریویس ہیڈ نے پانچوی گین پر شاندار چوکہ جڑ کر اپنی ٹیم کو تین آور میں 28 رنوں تک پہنچا دیا دونوں بلے باز میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے ممبئی کے گینبازوں پر پرہار کرنا شروع کر دیا تھا وکیٹ کی تلاش میں کپتان ہاردک پانڈیا نے چوتھا آور پھیکنے کے لیے گین جسپرید بمرہ کے ہاتھ میں تھمائی بمرہ شاندار گینبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے ہیدر آباد کے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا بمرہ کی لہراتی ہوئی گیند دونوں بلے بازوں کو بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ہیدر آباد کے دونوں بلے بازوں نے اس آور میں کیول چار رن اپنی ٹیم کے لیے جوڑ پائے اور اسکور چار آور میں بتیس رنوں تک ہی پہنچ پایا بولنگ سپیل میں بدلاف کرتے ہوئے کپتان ہاردک پانڈیا نے ایک بار پھر گیند انشل کمبوج کو دھمائی لیکن ان کا سواگہ تھی ٹریویس ہیڈ نے دوسری گیند پر شاندار چھکا لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے اسکور کو تیجی سے آگے بڑھایا لیکن اس کے بعد انشل کمبوج نے آور کی چوتھی گیند پر ہیڈ کو کلین بولڈ کر دیا مگر وہ گیند ایمپائر نے نو بول کر دی جس کے کارن ٹریویس ہیڈ بچ گئے اور پھر انہوں نے دو اور نو بول کھیلی اور اس گیند پر دو لگاتار چھوکے جڑ کر اپنی ٹیم کے اسکور کو تیجی سے آگے بڑھا دیا اس آور سے ہیدر آباد کے بلے بازوں نے مل کر انیس رن بٹور کر اپنی ٹیم کے اسکور کو پانچ اوور میں ہی پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا دونوں بل لباز پرچند روپ میں نظر آ رہے تھے ممبئی کی طرف سے پاور پلے کا انتیم اوور لے کر آئے ایک بار پھر جسپرید بھومرہ لیکن ان کا سواگت ٹریویس ہیڈ نے پہلی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا لیکن اس کے بعد جسپرید بھومرہ نے شاندار واپسی کی اور اس چوکی کا بدلہ لیتے ہوئے انہوں نے اپنے اوور کی پانچوی گیند پر ابھی شیخ شرما کو ایشان کشن کے ہاتھوں خطرناک کیچ پکڑوا کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور ممبئی انڈینز کو پہلی سفلتا چھپن رنوں کے اسکور پر مل گئی اب میدان پر ٹریویس ہیڈ کا ساتھ دینے کے لیے میاںگ اگروال آ چکے تھے پاور پلے کے چھے اوور میں ہیدراباد کا اسکور چھپن رنوں تک پہنچ چکا تھا لیکن ممبئی کے لیے آٹوان اوور لے کر آئے ایک بار پھر انشل کمبوج اور اس بار انہوں نے نو بول پھیکنے کی گلتی نہیں کی اور اوور کی چوتھی گیند پر میاںگ اگروال کو کلین بولڈ کر ممبئی کو دوسری سفلتا 68 رنوں پر دلا دی میاںگ اگروال کیول پانچ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اور اوور میں ہیدراباد کا اسکور 71 رن بن چکا تھا وہیں ممبئی کو دوسری سفلتا مل چکی تھی اب میدان پر نئے بلے باز ٹریویس ہیٹ کا ساتھ دینے کے لیے نتیش ریڈی آ چکے تھے نتیش ریڈی بھی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے اپنی ٹیم کے لیے تیجی سے رن بنا رہے تھے دونوں بلے باز میدان پر سیٹ ہونے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کے سکور کو دس اوور میں ان دونوں بلے بازوں نے مل کر 88 رنوں تک پہنچا دیا تھا ممبئی کی طرف سے گیاروہ اوور لے کر آئے فرقی کے جادوگر پیوز چاولہ اور آدھے ہی انہوں نے اپنے اوور کی تیسری گیند پر ٹریویس ہیٹ کو پویلین کا راستہ دکھا کر ممبئی کو میچ میں پوری طرح سے واپسی کرا دی اور ہیدراباد کی کمر توڑ دی ممبئی انڈیانز کو 90 رنوں کے سکور پر تیسرا وکٹ مل گیا ٹریویس ہیٹ تیس گیند پر 48 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اب میدان پر نئے بلے باز ہنڈری کلاسین آ چکے تھے ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری تھی لیکن ممبئی کے لیے باروہ اوور لے کر آئے خودھاردک پانڈیا نے اپنے اوور کی پہلی گیند پر اپنا شکار نتیش ریڈی کو بنا کر ممبئی کو چوتھی سبھل تھا 92 رنوں کے سکور پر دلا دی نتیش اپنی ٹیم کے لیے کیول 20 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اب ہنڈری کلاسین کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر نئے بلے باز مارکو جونسن آ چکے تھے لیکن تب تک ان کا ساتھ ہنڈری کلاسین چھوڑ کر چلے گئے 13 اوور کی پہلی گیند پر پیوش چاولہ کے شکار ہو گئے اور اپنی ٹیم کے لیے کیول دو رنوں کا یوگدان دے پائے 96 رنوں کے سکور پر ہیدر آباد کی آدھی ٹیم پویلین کی شعبہ بڑھانے لوٹ چکی تھی ہیدر آباد کی طرف سے اب نئے بلے باز شہباز احمد آ چکے تھے ٹیم کا سکور 13 اوور میں 100 رنوں تک پہنچ چکا تھا ممبئی میچ میں پوری طرح سے ہاوی دکھ رہی تھی مارکو جانسن اور شہباز احمد دیرے دیرے ٹیم کے سکور کو بڑھاتے ہوئے پندرہ اوور میں 120 رنوں تک پہنچا دیا لیکن شہباز احمد 16 اوور کی پہلی گیند پر اپنا وکیٹ ہاردک پانڈیا کو دے بیٹھے ہیدر آباد کا چھٹا وکیٹ 120 رنوں کے سکور پر گر گیا شہباز ٹیم کے لیے دس رن بنا کر پویلین لوٹ گئے میدان پر نئے بلے باز عبدال سمد آئے لیکن اب تک مارکو جانسن بھی اسی اوور کی پانچوی گیند پر اپنا وکیٹ گوا بیٹھے ہیدر آباد کا ساتھویں وکیٹ گر گیا میدان پر خود کپتان پیٹ کمنز کو آنا پڑا اور آتے ہی انہوں نے شاندہ چھککا پیوز چاولہ کو جڑ کر اپنا کھاتا کھولا